اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ ٹرانزیشنل ڈیوائسز سے متعلق پڑھیں گے لیکن پہلے ہم یہ دوہراتے چلیں کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہمارے پاس ہوتی کیا ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہم کسی بھی لفظ یا فریز جو دو جملوں کی کسی بھی آئیڈیا یا تھوٹ کو آپس میں جوڑا ہو اسے کہتے ہیں یعنی ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ الفاظ اور فریز ہوتے ہیں جو کسی بھی آئیڈیا یا تھوٹ کو کسی جملے یا پیراغراف میں ایک ساتھ جوڑ دیں اور ہمیں درمیان میں کوئی ابرپٹ بریک یا جمپ بھی فیل نہ ہو یعنی جب ایک بات کہی جا رہی ہو اور ایک بات سے آپ دوسری بات کی طرف جانا چاہ رہے ہو تو یہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز ان جملوں کو سموتھ بنا دیتے ہیں اور اگر آپ ان ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال نہ کریں تو ایسا معلوم ہوگا جیسے اچانک سے کوئی بریک آگئی ہو یا کوئی جمپ آگیا ہو جملے یا پیراغراف میں چلیں اب ہم ان کیاٹیگریز کی طرف چلتے ہیں ہم پہلے ہی بہت سی کیاٹیگریز ڈسکس کر چکے ہیں اس کیاٹیگری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی بات کی جا رہی ہے سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے اب یہاں پہ اس کیاٹیگری میں وہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہے جو ایمفیسز شو کر رہے ہوں یعنی اگر آپ کسی بات پہ زور دینا چاہ رہے ہوں یا کسی بھی تھوٹ اور آئیڈیا پہ آپ ایمفیسائز کر رہے ہوں یا زور دے رہے ہوں تو وہاں پہ ہم ان ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں چلے ہم ریٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں definitely extremely obviously in fact indeed in any case absolutely positively naturally surprisingly always forever perennially perennially eternally never emphatically unquestionably without a doubt certainly undeniably without reservation یہاں پر جو ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتی ہیں کسی بھی بات کو emphasize کرنے کے لئے یا جب آپ کسی thought یا idea پر زور دینا چاہ رہے ہوں تو وہاں پر ہم ان ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں اب ان ٹرانزیشنل ڈیوائسز میں یا اس category میں کون کون سی ٹرانزیشنل ڈیوائسز آتی ہیں پھر سے ہم read کریں گے تونے پھر سے ہی ای کچھنگو سیڈیوائی کسی بیدیوی کسی splنی عشای کسی ہو کسی ویبیک دیویی کسی بیچی بیزی scariestی متونی ×ی جز این جدیوات a doubt certainly undeniably without reservation یہاں پر یہ جو category ہے یہ کیا بتا رہی ہے transitional devices کی کہ ہم ان transitional devices کا ان words یا phrases کا استعمال کرتے ہیں جب ہم ایک جملے میں کسی idea یا thought پر زور دینا چاہ رہے ہوں اب اگلی category کی طرف چلتے ہیں to give an example to give an example اب یہاں پر اگر آپ کوئی مثال دینا چاہ رہے ہوں ایک جملے میں یا ایک paragraph میں تو ہم ان transitional devices کا استعمال کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں for example for instance in this case in an other case on this occasion in this situation take the case of to demonstrate to illustrate as an illustration to illustrate to illustrate یہاں پر ہم نے دو بار استعمال کر لیا تو میں اسی یہاں سے cut کر دیتی ہوں لیکن باقی الفاظ جو ہیں وہ transitional devices ہیں جو example کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی جب ہم کوئی مثال دینا چاہ رہے ہوں تو ہم ان transitional devices کا استعمال اپنے جملوں میں یا paragraphs میں کرتے ہیں پھر سے دور آتے ہیں for example for instance in this case in another case on this occasion in this situation take the case of to demonstrate to illustrate as an illustration یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے وہ transitional devices ہیں جو کوئی بھی مثال دینے کے لئے جملے میں یا paragraph میں استعمال کیے جاتے ہیں اور اب اگلی اور آخری category جو transitional devices کی ہے وہ ہے to summarize or conclude to summarize or conclude یعنی آپ transitional devices کو ان transitional devices کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے جہاں پر ہم اپنی بات کو conclude کرنا چاہ رہے ہوں یعنی ہم اپنی بات کا نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہوں یعنی ایک بات جو آپ نے پورے paragraph میں بتا دی ہے اس کو چھوٹا سے کر کے آپ repeat کرنا چاہ رہے ہوں یا دہرانا چاہ رہے ہوں آخر میں تو آپ in transitional devices کا استعمال پہلے کریں گے اور پھر اپنی بات کو مکمل کریں گے یہاں پہ کون کون سے transitional devices استعمال ہوں گے in brief on the whole summing up to conclude in conclusion as i have shown as i have said hence therefore accordingly thus as a result consequently پھر سے دہر آتے ہیں اس category کے transitional devices کو in brief on the whole summing up to conclude in conclusion as i have shown as i have said hence therefore accordingly thus as a result consequently چلیں اب ہم ان transitional devices کو ایک دفعہ دہرہ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس ویڈیو میں وہ تھا کہ اگر ہم ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہوں یعنی کسی بات پہ زور دینا چاہ رہے ہوں تو ہم جن transitional devices کا اپنے جملوں میں یا paragraphs میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہم جنہا 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 جنہ یعنی بلی without reservation پھر ہے to give example یعنی جب آپ مثال دینا چاہ رہے ہوں تو آپ استعمال کریں گے for example for instance in this case in another case on this occasion in this situation take the case of to demonstrate to illustrate or as an illustration اور آخر میں اگر آپ کوئی بات summarize کرنا چاہ رہے ہوں conclude کرنا چاہ رہے ہوں یعنی پورے paragraph میں آپ نے جو بات کہہ دی ہے اس کا نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم ان transitional devices کا استعمال کریں گے in brief on the whole summing up to conclude in conclusion as i have shown as i have said hence therefore accordingly thus as a result consequently یہ تھی کچھ categories transitional devices کی اگر آپ ایک بات پر غور کریں تو ایسا ہے کہ کچھ categories میں transitional devices جو استعمال ہو رہی ہیں ضروری نہیں کہ وہ اسی میں استعمال کی جائیں جیسا کہ ہم therefore summarize یا conclude کرنے کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے اور categories کے اندر بھی یعنی کہ transitional devices ایک category سے زیادہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک category کے اندر ہی ہوں جیسا کہ therefore کا استعمال ہم نے sequence کے وقت بھی use کیا یعنی sequence کی category کو جب ہم پڑھ رہے تھے جہاں پر ہم نے تسلسل جاری رکھنا ہوتا ہے تو ان transitional devices کے ساتھ بھی ہم therefore کا استعمال کر رہے تھے اور یہاں پر کسی نتیجہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بھی ہم therefore کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان transitional devices کو دورانے کی کوشش کیجئے اس طرح آپ بہت جلد ان transitional devices کا استعمال اپنے جملوں میں سیکھ جائیں گے اور اپنے جملوں کو آپ بہتر طریقے سے خوبصورت بنا سکیں گے موسیقی موسیقی